اور مدتکبتی سے صرف حوام کے نہیں اچھے اچھے اہلِ علم اور اہلِ قلب ورانا علی ویسر اطلاحی صاحب نے تو تسلیم کیا اور ان کی وہ تحریر میں نے نیساق میں شائع کی جب انہوں نے تاریخ کے بارے میں بات نئی چیزیں جو آئیں ان کا متعلق کیا تو انہوں نے باقائبہ یہ تحریر شائع کرائی نیساق میں کہ میں واقعیتاً میں خود بھی کیوں کہ تاریخ کا طالب نہیں رہا تھا لہذا میری زبان اور قلم سے بھی کچھ ایسے کلمات نکلتے رہے ہیں جو حضرت عثمان یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی شان میں کسی درجے میں جو صافی کے حامل نظر آتے ہو میں اپنی ان سوام تحریروں سے رجوع کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ حرکت و ناکت کو اس کی توفید نہیں یہ انانیت یہ تکبر جو ہے جتنا بڑا انسان ہوگا اتنی ہی بڑی اس کے لیے یہ مشکل بھی ہے جن کے رتب سوا ان کو سوا مشکل ہے عام آدمی کے لیے غلطی کا مان لینا آسان ہے لیکن اہلی علم اور اہلی فضل اور اہلی طلم کے لیے متنفوں کے لیے اور بہے بہے اساتذہ کے لیے اپنی غلطی کا ماننا جو ہے آسان نہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کو جو مفت کیا گیا تو اس طرح کیا گیا اس نے دھڑلے کے ساتھ کیا گیا اور اس طریقے سے باتیں زبان پر جاری کرا دی گئیں اور اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئیں کہ بڑے بڑے مسنفین کے قلم سے وہ تپس پڑی ہے بغیر اس کے کہ ان کا تو ارادہ اس میں شامل ہو اس سے بہت سی وہ چیزیں جو ہے عام ہو گئیں کہ جن کا واقعہ یہ ہے کہ جب تاریخ کا محفقانہ انداز و مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو کہ بالکل ہی تصریر جو ہے وہ دوسری تو میں جو اثر رہا تھا وہ یہ کہ قرابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً بلائے فضیلت ہے لیکن یہ بھی معاملہ جو ہے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوہرہ حاصل ہے حضرت حلی کی نسبت رضی اللہ تعالیٰ لیکن اصل بلائے فضیلت چاہتے ہیں عربی زبان کا ایک مشہور شعر ہے صدرم سلطان بود کہنے والوں کو تو کبھی بھی بنیا میں کوئی عزت والا مقام حافظ نہیں ہوا توال تو یہ کہ توراچے ہیں تم چاہتے ہیں جوان اصل میں وہ ہے جوان مرد وہ ہیں جو یہ کہے میدان میں آکر کہ یہ میں موجود ہوں جوان وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا سجا تھا اور اتنا بہادر تھا تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ قرابت اپنی جگہ ہے اس سے انکار نہیں سکتے لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ خود اپنی صیرتوں کے دار کر کے حال اپنا مقام اور مرتبہ کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر کسی اعتبار سے صیرت حثمان پر ہو سکتے ہیں میں نے چند آیات آج پہی ہیں اور انہیں اپنی اس گفتگو کا یا گفتگو کے اس حصے کا انوان بنایا آپ کو معلوم ہے سورہ پاتحہ ہماری نماز کا جسد لازم اور اس میں ہمیں دعا اللہ سے کرتے ہیں اہدنالترات المتقیم ترات اللذین عن حمد علیہم سروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر چونے انعام کرمائے اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا کہ وہ کون ہے منعام علیہم ان پر انعام ہوا لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ ان قرآن و یفصر و بازو بازا جو بات کہیں مجمن ہوگی کہیں مفصل دل جائے سورہ نساء میں اس کو پھولا گیا کہ جو شک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم تک لے گا اسے ایک ملی کے مانوی حاصل ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا اور یہاں تفصیل کر دی کہ وہ کون ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والسدیقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائے کا رکھوکا یہ چار جماعتیں ہیں انبیاء اکرام ہے بلنکرین مقام پر ان کے بعد درجہ ہے صدیقین اکرام کا ان کے بعد ہے شہداء اکرام اور ان کے بعد ہے صالحین مومنین نیچے سے چلیے تو صالحین مومنین پھر شہداء کا رکھوہ ہے پھر صدیقین کا مقاب و مقصبہ ہے اور پھر انبیاء اکرام ان میں سے نبوت کا جہاں تک تعلق ہی وہ پہلے بھی کثمی نہیں تھی وہ بھی تھی اور اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہو چکا مکمل طور پر بند ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا اس کی تکمیل بھی ہو چکا اتمام بھی ہو چکا البتہ یہ دو بقیہ جو مراسم ہیں درمیان کے یہ بہرحال بند ہونے والے نہیں اپنی اپنی حمت اپنی اپنا عصار اپنی اپنی کوشش اپنی اپنی محنت اور کسی درجے میں اپنی اپنی افتاد تبا کے اعتبار سے ان دونوں مراسم تک ان پر فائد ہونا انسانوں کے لئے اب درہا اس مقدمے کے تابعہ دیجئے آخری بارے کی ایک صورت ہے صورت اللہل اس کی آخری آیات کے بارے میں تو مفسرین کا ادماء ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازم ہوئی رضی اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کو پرشت سنائی اللہی یوقی مالہو یتذکتا اللہ کی صیرت اور شخصیت کا سب سے نمائع بس اللہ کی راہ میں مال کرت کرنا تکیئے کے لئے یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی سرگل پر تھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے وہ مال خرچ کریں یتینوں پر مسکینوں پر بیواؤں پر غریبوں پر مسافروں پر ماننے والوں پر اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لئے پیغام خداوندی کی نشد و اشاعت کے لئے جہاد کی طبیل اللہ کا سامان فرام کرنے کے لئے یہ سب سے نمائع بس یہ سورہ مبارک کا در حقیقت سورہ صدیتیت یہ وہ بات ہے جہاں تک پہنچے امام راضی رحمت اللہ علیہ کہ سورت اللہ سورت صدیتیت اور سورت وضعہ اس کے فوراً بات جو آ رہی ہے وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صدیتیت ہے اس کے جو علاشر ترکیبی ہے وہ اس صورت کی ہے پہلے اتنا ہی آیات سے بیان ہو رہا ہے تین ہے آتا فَأَمَّا مَنْ آَتَوْا وَالْتَقَا وَالصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْرُهُونِ الْيُسْنَا جس شخص کی سیرت و کردار میں یہ اجزائے سلاحہ جمع ہو جائے کہ اعتاہ اس میں سب سے اول اور آخر میں جیزا ہے کہ میں نے عرف کیا سب سے زیادہ نمائع بسی کو کیا اَلَّذِي يَوْتِي مَا لَهُوْ يَتَزَتَّا ابتدا بھی فرمایا تھا مَا مَنْ آَتَا وَالتَّقَا وَالصَدَّقَ بِالْتَتَّا ایک طرف اعتاہ ہو جود و ستاہہ ہو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان طلب اٹھے اس کی تکلیف دور کرنا اگر اس کے بچ میں ہو تو اس تکلیف کو دور کریں کسی کو احتیاج میں دیکھ کر اس کا اپنا حرام جو ہے اس پر حرام ہو جائے جب تک کہ وہ اس کی احتیاج کو اگر دور کرنے پر تابیر ہے تو دور نگ سے یہ ہے اعتاہ یہ وقت اول دوسرا وقت ہے وقت تقا طبیعت میں نیکی کا مادہ برائی سے بچنے کی ایک کوشش خدا ترسی اور خدا خوفی کی ایک شہفیت اور تیسرا وقت جو تکلیف کرتا ہے انتی کہ جس سے کہ مہر تفیق سبھ ہو جاتی ہے کسی کی صدیقیت پر وہ ہے وَسَدَّ فَبِ الْحُسْنَا جو بھی اچھی بات سامنے آئے فرم تفیق کرے انامیت نہ ہو تکبر نہ ہو کہ میں اس کی بات مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا بسا ہو ساتھ ہم خود اپنے اوپر بارد کر کے اس بات کو سمٹ سکتے کسی سے بحث ہو رہی ہے اور اپنائے بحث میں آپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن انسان اپنی بات کی پت پت کہ اگر میں مان لوں تو اس کے معنی کیا ہوئے تعلیف اٹھ جائے گی کہ میں ہار گیا وہ جیت گیا تو یہ جانتے ہوئے نہیں اس کے بعد اس کی ٹھیک ہے ہم دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہیں گے کھڑے رہیں گے بات کرتے رہیں گے اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے کسی کو مان لینا کسی کی بات تکلیم کر لینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جس میں یہ وقت ہو کہ جائے دشمن بھی اگر کوئی بات کہے لیکن وہ بات اگر حدل اور انسان پر مبنی ہے تو فوراں انسان تکلیم کریں یہ ہے تکلیق ملحسنا یہ تینوں اعصاب کی شخص میں جمع ہو جائیں وہ شخص صدیر کہلائے گا سب سے زیادہ سب سے نمائک یہ اعصاب کے سلاسہ جمع ہوئے حضرت عبو بچر صدیق رضی اللہ تعالی یہ بھی شخصیت میں اسی لیے وہ صدیر کے اکبر ہے رضی اللہ تعالی اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صدیر صرف وہ آپ نے کبھی غور نہ کیا ہوتا ہے کہ صدیر کے اکبر کے معنی کیا ہے سب سے بڑے صدیر معلوم ہوا کہ صدیر صدیر کی ایک زباد صدیر صدیر کا ایک درو